من يهده اللہ فلا مظلل ومن يظلل فلا هاتیل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و سندنا شفیعنا کریمنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسفیكم اللہ فی اولادكم للزکر مثل حظ الانسیین فان کنن نساء فوق اسنتین فلہن سلسا ما ترک وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْرِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تَعِلَّمُوا الْفَرَائِضِ وَعَلِّمُوهَا النَّاسِ فَإِنِّي مَقْبُوضٍ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق كلهمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختحمی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو فردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ حصہ دوم ہے اس خطبے کا جو کی گزشتہ جمعہ اس کے اندر کچھ معروضات میں نے آپ کے سامنے اسلام کے اندر وراثت کی تقسیم کے احکام کے حوالے سے رکھا اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر میں گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ آخا کریم سید المرسلین حضر پاک علیہ السلام نے خود یہ فرمایا تعلم الفرائز لوگوں جو علم فرائز ہے اس کو سیکھو علم فرائز دراست کے احکام کو کہتے ہیں کہ کس کا کیا حصہ ہے اس کے لئے جو اسطلاحی جو الفاظ ہیں وہ علم فرائز کے ہیں فرمایا کہ لوگوں مجھ سے سیکھو وعلی مہنناس اور دوسروں کو سکھاؤ فَإِنِّي مَقْبُوزٌ وَسْوِشَكْ مِنَ اللَّهِ کے پاس جانے والا ہوں کوئی ایک اس کی تاقید فرما دی کہ میری جو ظاہری حیاتِ تجیبہ ہے اس میں جتنے بھی احکام اس حوالے سے آ رہے ہیں ان کو سیکھ لو اچھے طریقے سے زمانِ جاہلیت کے اندر جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون ہوتا تھا عزیز رشدداروں میں وہ رساں میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ سارا مال ہڑپ کر جاتا تھا چاکہ تھوڑا بہت اگر کسی کو دینا پڑا قائدہ اور ذابطہ کوئی سیٹ نہیں تھا دینِ اسلام آیا کیونکہ اس کی بنیاد ہمدردی اخوت بھائی چارے رشدداروں کی حقوق ان کے ساتھ محبت اور تعامل پر رکھی گئی ہے اس لئے دینِ اسلام آیا تو ابتدا میں یہ فرما دیا وَأُلُ الْأَرْحَامِ بَعْزُمْ اَغْلَابِ بَعْز لوگو یاد رکھو کہ قریبی رشددار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں کیونکہ ہو کیا رہا تھا کہ لوگ بعض افعہ اپنا مال کسی ایک کو مسید کر جاتے تھے کسی دوست کو کسی جاننے والے کو اس سے ہیا کہ آپ نے جو سگر رشددار ہیں یعنی بیوی بچے ہیں وہ بھی بعض افعہ بیچارے مرہوم ہو جائے وہ بھی محروم ہو جائے کرتے تھے فرمایا وَأُلُ الْأَرْحَامِ بَعْزُمْ اَغْلَابِ بَعْز تمہارے رشدداروں کا تم پر کیا ہے زیادہ حق ہے پھر ایک وقت وہ آیا کہ غزوہ بدر ہوا غزوہ بدر کے اندر چونکہ شہادتیں ہوئیں اور اسی طرح غزوہ اہد کے اندر بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں اور جب ان کے فضائل بہت زیادہ اترے کہ وہی بدر کے شرقہ کا یہ یہ مقام ہے ان کے غازیوں کا یہ مقام ہے کلرم بلحصت نے ان کی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے مال کا کچھ حصہ مرنے سے پہلے کسی بدری صحابی کو جس نے اس میں شرکت کیا اس کو مسید کر جاتے تھے اس صورت میں بھی کام تو اپنی طرف سے اچھا کیا لیکن اس کی وجہ سے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو براسہ ہیں ان کا حصہ متاثر ہوتا تھا بعد میں مزید وضاحت آئی کہ یہ جو صورت النساء ہے اس کے اندر ترتیب کے ساتھ احکام ہوتا ہے اس کو قانون بنا دیا گیا پہلے گویا کہ اس کو اخلاقیات کے اوپر چھوڑا ہوا تھا اخلاقیات کے اندر نرمی ہوتی ہے کچھ سپیس ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ اخلاقی تقاضے کو اس طرح سے نئی نبھاتے حد جس جب قانون بنا دیا جائے تو اب کسی کا دل مانے نہ مانے اب اخلاقی تقاضے ایک سائیڈ پر آ جاتے ہیں قانون بنا دیا یہ صورت النساء کی آیت نمبر گیارہ سے جس میں فروا دی ہے کہ بھئی آج سے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے فلاں عزیز رسدار کو والدین کو کتنا بچوں کو کتنا بی بی کو کتنا خامن کو کتنا کس کو کتنا کتنا ملے گا اس کے بعد اس کو پورا قانون بنا دیا گیا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضر پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سعید بن ربی رضی اللہ عنہ غزبہ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے ان کی دو بیٹیاں تھیں اب اسی طرح سے ان کی بیوہ تھی تو وہ جو شہید تھے سعید بن ربی رضی اللہ عنہ ان کا جو بھائی تھے یا ایک بھائی تھا تو اس نے مال کے اوپر پورا قبضہ کر لی عام دور بھائیوں کو بھائیوں پر مان ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو بیوہ تھی یہ گئی حضر پاک علیہ السلام کے دروار میں شکایت لے کے یا رسول اللہ میری بچیاں ہیں کل کوئی انہوں نے بڑا ہونا ہے اگر ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا تو ان سے شادی کون کرے گا مسئلہ ہو جائے گا لوگ عام طور پر پروزل کرتے ہیں یا قبول اسی لالش میں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چاہیے جتنا بھی مخلص بندہ ہو کچھ نہ کچھ مال تو ضروری دیکھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچیاں ان کا کیا بنے گا آخر کریم علیہ السلام پر یہ آیات ناظر ہیں سنوانی ساکھیں اس سے فرمایا ہے لوگوں اللہ تمہیں حکم دے رہے کہ جو مرہوم ہے اس کے بچوں کو ایک پورا حصہ ان کا ہم رکھ رہے ہیں وہ تم نے ان کو دینا ہے اور ساتھ میں بڑے سخت الفاظ بھی استعمال فرمایا اس سے پہلے والی آیت میں لوگوں کو چاہیے کہ در جائیں اللہ سے در جائیں دنیا میں اگر ان کو اپنی طاقت میں مال ہے تو کس نہ کسے دن وہ پکڑ لیے جائیں گے ادھر پکڑ جائیں یا آخرت میں اس لئے اللہ سے در جائیں کسی یتیم بچے یا بچی کا حق اس کے اوپر قبضہ نہ کریں فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن ظلمن کھاتے ہیں ظلم کے طریقے پر کھاتے ہیں ظلمن اِنَّوَا يَعْقُلُونَ فِي مُتُونِي اِمْنَارَا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں لہذا اگر وہ شخص جس کی کفالت کے اندر کوئی یتیم بچہ یا بچی ہیں عزیز رشداروں نے مل کے کسی کے حوالے کر دی ہے کہ بھئی اس کی ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے تم اس کو سمالو تو انہی آیات کے اندر سورہ نساء کے پہلے رخوع کے اندر الربولیست نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ غنی ہے مالدار ہے خود وَمَنْ قَعَنَا غَنِجًا غنی ہے مالدار ہے تو پھر جتین کے حصے میں جو پراپرٹی ہے اس کو نہ چھڑی دیتری ہے پھر اپنے پاس اس کو کھلا دے الربولیست اس کو ثواب دیں گے وَمَنْ قَعَنَا فَقِیرًا اگر وہ فقیر ہے خود بچارہ لیکن اب اس کی مجبوری بھی ہے کہ اس نے بھائی یا بہن یا کسی کے بچے بچے کو پالنا بھی ہے تو اس طرح میں فرمایا کہ وہ لے سکتا ہے اس کے مال میں سے لیکن معروف طریقے سے معروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ جتنا وہ مال آ رہا ہے صرف اس یتیم بچے یا بچی کے اوپر ہی خرچو جتنا ان کی خورات کے لیے چاہیے آٹھ دا سزار روپیہ جتنا اس کے سیزن کے کپڑوں کے لیے چاہیے صرف اس کے مال میں سے صرف اتنا لے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا اس سے بچے بہتر تو یہ ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ یا بچی کسی کے حوالے کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ پوری ذمہ داری اور شیاری کا مظاہرہ کرے بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ یا بچی کل کو جا کے آپ کو تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں کئی سارے کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کئی سارے دوست فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایک بچہ یا بچی کو ہم نے دس پندرہ سال پہلے ان کو اپنے پاس رکھا کھلایا پھلایا بڑا کیا پڑھائی کی سارا کچھ کیا اب وہ دوسرے شداروں کے اکسانے پر باز حسد بھی ہوتا ہے اکسانے پر وہ بچہ یا بچی ہمارے خلاف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادی کر رہے ہیں اگر ہم ان کو کچھ کہتے ہیں تو پھر بھی ہم معتوب ہوتے ہیں کہ یتیم بچے یا بچی کے ساتھ کیا دیں اس لیے چاہیے یہ کہ جس دن آپ یتیم بچے یا بچی کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں اس کی ٹوٹل پروپرٹی اس کا حصہ اپنے پاس لکھوا کے دس سویز میں رکھے دو گواہ بھی رکھے چاہیے محلے کے رکھے چاہیے دشتہ داروں پر رکھے تاکہ کل کو وہ نیکی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آپ کے گلے نہ پڑھے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس لیے اپنا آپ بھی بچائیں اور خود بھی کسی دوسرے کے ساتھ زیادی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ یتیم بچے کی پروش کا سواب لیتے لیتے آپ جو ہے نا وہ دنیا آخرت اپنی بھی خراب کر لیں تو اس لیے جو دنیا کے قانون کے امتازے کی جو ڈاکومنٹیشن ہے جس کو اللہ بلی صدق خود کہتے ہیں کہ لوگوں کو لکھ لیا کرو اپنے محاملات تو لکھ لینے چاہیے تسلی کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مال ہوتا ہے اس کے اوپر چار حق ہوتے ہیں جب کچھ شخص مر جاتے ہیں تو اس کے مال پر کتنے حق ہوتے ہیں چار تو جہیزو تکفیم نمبر ایک اس کے مال میں سے نمبر دو اس کے اوپر قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے نمبر تین اگر اس نے وسیعت کیا کسی کے حق میں تو وسیعت پوری کی جائے لیکن وسیعت کے لیے ایک شرط وہ شرط کیا تھی وسیعت ون آور تھری میں سے پوری کی جا سکتی ہے اگر کوئی شرط اپنا سارا مالی کسی کو دیکھے چلا جائے تو سارا مال اس صاحب کو نہیں دیا جائے گا بلکہ کتنے میں سے دیا جائے گا سلس میں سے سلس میں لے ایک بٹا تین اگر ایک بٹا تین میں وسیعت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک بٹا تین سے زیادہ اس کو کہنا نہیں بھئی باقی bere亞ثاء کو اس کے عظیر رشدداروں کو تقسیم کیا جائے گی تیسرا حق اس کے اوپر وسیعت کا ہے مال کے اوپر چوتھا حق اس کے بعد پھر اس کو دیوائیڈ کرنے اس کو تقسیم کرنے لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر جو تقسیم کرنے باقی عزیز رشدداروں کے اندر اس میں حصے تیش ہوتا ہے 12 لوگوں کے حصے تیش ہوتا ہے کہ جن کو وراثت میں سے حصہ ملنے وہ جو بارہ لوگ ہیں ان میں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں چار مرد اور آٹھ عورتیں جن کو اصحاب فروز کہا جاتا ہے یا اصحاب فرائز کہا جاتا ہے یا زبیل فروز کہا جاتا ہے فروز فرض کے جمعہ فریضہ کے جمعہ ہے جس کا مطلب ہے مقررہ حصہ جن کو حصہ مقرر شدہ ملنے ہیں ان کو زبیل فروز کہا جاتا ہے کتنے ہیں چار مرد اور آٹھ عورتیں جب یہ آیت شروع اتی ہے سورا نساء کی جس میں رب العزت یہ فرما رہے ہیں یوسیق واللہ کی اولادی کو اللہ تمہیں وسیعت کرتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد میں ان کو وراثت کا حصہ دو اس کے بعد پہلا قانون یہ اترتا ہے لڑکے کے لڑکی کے برابر لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا یعنی اگر بیٹا اور بیٹی ہیں کٹھی ہیں تو دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ ملے گا یا دو بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ملے گا یہ قانون بنا دیا اب آپ سنیں گے کئی سارے مغرب زیادہ سکولرز بیچارے بڑے مو پھاڑ کے اس کے اوپر شور کر رہے ہوتے ہیں اس قانون کے اوپر کہ اسلام کا یہ قانون یہ مرد اور عورت میں برابری نہیں پیدا کرتا بلکہ تفریق پیدا کرتے ہیں اسلام عورتوں کا بچیوں کا حقوق دبا کے بیٹھا ہوئے اور مرد کو حاکمیت دے رہے کہ مرد کو حصہ ڈبل ہے اور عورت کو حصہ سنگل ہے اب کیا ہے کہ ان کے مرد باری ہوئی ہے یہاں تک تو وہ بات بڑے شور شرابے سے کرتے ہیں جو دین اسلام کی جو بنیاد ہے کسی حکم کے نیچے جو فلسفہ ہے اس کو نہیں سمجھتے نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں اللہ علیہ وسط احکم الحاکمین ہے خالقِ کائنات ہے خلاقِ کائنات ہے اس کو پتہ ہے کہ مرد کی ضروریات کیا ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں عورت کی ضروریات کیا ہیں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں زمانہ جہلیت میں اسلام سے قبل تو عورت کو یہ بھی نہیں ملتا تھا جو اسلام میں آتے دیئے زمانہ جہلیت میں تو عورت کو خود پروپرٹی میں تقسیم کیا جاتا تھا یہ حصہ بھی نہیں ملتا تھا بچیوں کو دین اسلام نے آکے ان کو صرف زندگی کا حق نہیں دیا بلکہ مال میں سے ان کا حصہ بھی تحقیق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کو نربلزق نے قوام بنایا ہے الرجال قوامون قوام کہتے ہیں ذمہ دار کو کہ جو ذمہ رکھتے ہیں مطور بھائی اس کا ذمہ ہے اپنی بہن کو پروٹیکشن دینا مطور باپ اس کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا کھلانا پھلانا بطور باپ اس کی ذمہ داری ہے بطور خامد اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کی ضروریات کو پورا کرے گا مرد کو نربلزق میں قوام بنایا ہے اور سورہ لیسا کی اسی آیت میں فرمایا وَبِبَا أَنْفَقُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مرد خرچ کرتا ہے انفاق کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے مرد کو عورت چاہے کروڑے پتی ہو لیکن حق مہر کس کے ذمہ ہوتا ہے عورت نے مرد کے اندر عورت کی چاہ رکھی ہے عورت کے اندر مرد کی چاہ رکھی ہے دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں جنسی ضرورت دونوں کی ہے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ عورت کو کہا جائے کہ تُو حق مہر بے ایسا حق مہر کس کے ذمہ رکھا ہے مرد کے ذمہ رکھا ہے اسی طرح سے اس کے بعد عورت چاہے کروڑوں کی مالی کو لیکن نالوں نفقہ اس نے کس سے لے لیں مرد سے لیں تو مرد کے فائنانچل اوبلگیشن زیادہ ہے بچی ہیں اگر وہ بیاتر کے کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی تو اس کا خامد اس کا ذمہ دار ہوگا تو اس لیے اس کا حصہ نصف رکھا ہے لڑکے کا حصہ کیا رکھا ہے ڈبل رکھا ہے تو کہ مرد کے ذمہ داریا زیادہ ہیں ہم نے اپنے معاشرے میں ہم نے خود اُلٹے کر دیا نا ہم شریعت کی جو سپیرٹ ہے ہم نے اس خود کو پابان نہیں کیا آپ جاتے دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے بچیوں کی پیز زیادہ ہے لڑکوں کی پیز کم ہے لڑکیوں کی مجھے کسی کی کمائی سے کوئی بھوک تکلیف نہیں ہے میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں دیرے اسلام کا فلسفہ اب ہو کے آنا جب لڑکی کی پیز زیادہ ہوگی لڑکے کی کیا ہوگی کم ہوگی عمر اور تعلیم کے احتوار سے دونوں کا پخ مل بھی جائے رشتے میں لیکن اب پے کی وجہ سے لڑکی آسمان پہ اور لڑکا بچارا اب کیا ہوگا لڑکا اس کف کو فائنانچل کف کو میٹ کرنے کیلئے کیا کرے گا جب وہ مارکیٹ میں جائے گا کمائی کرے گا کسی کمپنی میں جائے گا اب اس کو اتنی پیز ملنے تک اس کو دس پندرہ سال کا مزید ایکسپیرینس رہی ہے جب تک وہ صاحب دس پندرہ سال اور محنت کریں گے اب صاحب چالیس پچاس کو کراس کر جائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مسئیبت ہے نا کہ لڑکی والے ہمیشہ لڑکے سے تقاضی کرتے ہیں کہ گھر اس کا اپنا ہے کے نہیں ہے بہت بڑی مسئیبت ہے گھر ہو اچھی بات ہے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ تقاضی انتہائی زیادہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو لڑکے کے اوپر سے باپ سٹرگ ہے اس کو مال ملہ ہوا ہے یا اس کا باپ مالدار ہے تب تو ان کے پاس گھر ہوگا ادر وائز کیا ہوگا وہ کہاں سے کہاں گیا یہ روز ملہ کے کس سے کہاں نہیں ہم نکاح پڑھیں جاتے ہیں وہ میں پتا چلتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کئی دفعہ تو یقین نہیں آتا وہ کہتے ہیں لڑکی کماری ہے پہلی شادی ہے یہ لڑکا کمارا ہے پہلی شادی ہے ان کے کہلے پر لکھنا پڑتا ہے ادر وائز یار چالیس چالیس سال کے ہوگئے خدا کا خوف کرو بچیوں کے جلدی شادیاں کرو بچوں کے جلدی شادیاں کرو بچی کی شادی اٹھارہ سے بیس سال کی عمر میں کر دینے چاہیے وہ آپ کو ذاتی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو کسی کو اس پر اعتراض اور جمعہ کے بعد میری اصلاح کر سکتے ہیں بیس سال کی عمر امرجنسی کی عمر ہے ویسے تو بلوگت کے بعد ہی جلدی سے جلدی کر دینا چاہیے لیکن کچھ قانونی تقاضی اٹھارہ سال کے یا صوبائی اعتبار سے جو بھی ہے اٹھارہ سے بیس سال بیس سال سے اوپر امرجنسی کی عمر ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنی بچیوں کا مستقبل دیکھیں آپ لڑکے کی عمر بائیس سے چوبیس سال اس کے بعد شادی کریں امرجنسی کی عمر ہے اس کے بعد ابھی بھی میں سپیس دے رہا ہوں اسے جلدی کرنا تو بہتر ہے اچھا حد کرنا چھبیس سٹھائی سال تک پہن جاتے ہیں چھبیس سٹھائی سال کے بچے اپنا گھر بنا سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگوں کو بیس بیس سال تیسری سال کے سرویس کرنا پڑتی ہے جا کے ان کو پہنے کتنے پر فنس ملتے تب بچارے جاتے گھر بناتے ہیں اب سوچیں اگر ان کے ساتھ اپنے بیس سال پہلے یہ رکھنیا ہوتا ہے کہ جب تک گھر نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی تو روچے پھر بچارہ کیا کرتا ہے اس لئے خدا رہا معاشرے کو چاہیے کہ اپنے پیرا لوٹرز کو نرم کریں بچوں بچیوں کی جو اصل جو نیرز ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کی یہ ضروریات ہیں قرآن مجید اس لئے تو سورہ نور میں کیوں کہہ رہا ہے اگر وہ فقیر ہوگا نا اللہ نکاح کی وجہ سے اس کا رزق کو کھول دیں گے کچھ اللہ پر بھی تو توقع کرو پچی سبی سال کے عمرے وہ بچارہ ایم فیل کوئی گراجویٹ ڈگری کرے گا اس کے بعد پھر جوب کے لئے جائے گا وہ تجربہ مانتے ہیں تجربہ کے لئے پانچ سال چاہیے اس کے بعد پھر تیس پینتی سال تو اس کو آسانی سے ہو جائیں گے صرف کوئی مناسب تلخواہ لینے کے لئے اس میں مہینے کا وہ خرچ بنا سکتے ہیں تب جا کے اس کو صرف اتنی تلخواہ مل رہی ہوتی ہے گھار بناتے ہیں مناتے ہیں دولوں میرے بیوی مل کے کچھ بچت کریں گے کچھ ضرورت کے مطابق خرچ کریں گے پھر اللہ علیہ وسلم ان کو گھار بھی دے دے گا اس لئے اس معاملے کو بیچ میں بات کرنا ضروری تھی واپس آ جاتے ہیں وراثت کے معاملے کے اوپر سب سے پہلے انسان جو ہے نا وہ مال کا شدید طلب ہے اس کے اندر انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے یہ اس کے لئے ایک امتحان ہے اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صورت العادیات کے اندر انسان جو ہے وہ مال کی محبت اس میں بڑی سخت ہے شدید ہے اس کو طلب ہے جتنا بھی ہو جائے اس کو کم ہی لگتا ہے جتنا ہو جائے اس سوالتا رہے گا اس کو کہہ لگے گا کم لگے گا اللہ خود کہہ رہے سرعالی امراندلہ کے لئے کہتے ہیں زینا لیلہ سی حب الشہوات لوگوں کے اندر ہم نے مزین کر دی یہ چاہت رکھ دی حب الشہوات خائشات کی محبت والنساء والبنین عورتوں کی بچوں کی محبت برینڈڈ گھوڑوں کی سواریوں کی محبت مکانوں کی بلندو والا محاملات کی محبت ہم نے لوگوں کے دولوں میں رکھ دی ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد شریعت نے مال کو خرچ کرنے کے اس کو تقسیم کرنے کے کچھ قانون بنائے ہیں ساری چیزیں صرف اخلاقیات کے اوپر چلنے والی نہیں ہیں لوگ اخلاقیات کی ایکسائٹ بھی کر دیتے ہیں اس لیے قانون بنانا پڑتا ہے کہ قانون کے مطابق اس کو اتنے ہیں اس کو اتنے ہیں برسار میں اسے سب سے پہلے اولاد آ جاتی ہے اولاد میں اگر تو کوئی شخص فوت ہو جائے تھے اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں سارے ہیں تو پھر لس زکر مسلحزل انسائین کی تحت ان کو وراثت ملے گی لس زکر مسلحزل انسائین کا کیا مطلب ہے کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس کا سنگل اگر صرف ایک بیٹی ہو مرہوم کی بیٹا کوئی نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو ملے گا ایک بٹا دو ایک بٹا دو مسلحزل کونی مال کا اگر ایک کروڑ روپے مرہوم کا صرف ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو کتنا ملے گا پچاس لاک ایک کروڑ کا مسلحزل کس لاک ہی بنتے ہیں کروڑوں کی بات کرو آسان نہیں ہوتا لیکن بات ہی کر رہا ہوں بات کرنے سے کیا فرق پڑتے ہیں تو ایک کروڑ دا نصف کس کو ملے گا بیٹی کو اگر وہ صرف ایک ہے تو اگر بیٹیاں زیادہ ہو بیٹا تو ہی نہیں ہے بیٹیاں ہی بیٹی ہیں تو بیٹیوں کو ملتا ہے سلسان سلسان کتنا ہوتا ہے دو تہائی یعنی کل مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے سب بیٹیوں میں برابر ورابر کیا کیے جائیں گے تقسیم کیے جائیں پچھتر لاکھ پل مالیت ہے مرہوم کی جو وہ چھوڑ کے گیا وہ صرف اس کی بیٹیوں ہیں تو پچھتر لاکھ کا دو تہائی کتنا بنتے ہیں پچاس لاکھ پچاس لاکھ سب بیٹیوں میں برابر ورابر کیا کیا جائے گا تقسیم کیا جائے گا لیکن اگر مرہوم کی بیٹی ایک ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی پوٹی بھی ہے تو اس صرف میں بیٹی کو نصف ملے گا اور جو پوٹی ہے اس کو بھی ایک بٹا چھے ملے گا اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے اب والدین کو کتنا حصہ ملے گا اب دوسرے نمبر پر والدین آ جاتے ہیں والدین میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے مرہوم کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھے ملے گا ایک بٹا چھے والد صاحب کو ایک بٹا چھے والدہ کو دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ دونوں کو ملے گا اگر اولاد مرہون کی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے اسی طرح سے اس کی بیوی بھی نہیں ہے غیر چھتی چوتھوں تک کمارہ تھا مر گیا مال ہوگا تو اب دونوں دونوں میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھے ملے گا اسی طرح سے اگر بل فرض اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بہل بھائی ہیں اپنے بہل بھائی ہیں اس کے تو بہل بھائیوں میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھے میاں بیوی زوجین اگر کوئی شخص فوت ہوتے ہیں تو اس کی بیوی کی دو صورتیں یا تو اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اگر مرہون کی اولاد نہیں ہیں تو بیوی کو ایک بٹا چار ملے گا اگر اولاد ہے تو اس کا حصہ کم ہو جائے گا اور اس کو ملے گا ایک بٹا آٹھ جس کو کہتے ہیں سمن ایک بٹا آٹھ بیوی چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو ہر حال میں ان کے درمیان ایک بٹا آٹھ ہی سب میں کیا ہوگا تقسیم ہوگا ہر ایک کو پل مال کا ایک بٹا آٹھ الگ الگ نہیں ملنا اگر مرہون کے پاس اسی لاکھ تے اور اس کی بیوی چاہے ایک ہو تب بھی دس لاکھ اگر ایک سے زیادہ ہو تو بھی وہی دس لاکھ دونوں میں پانچ پچ لاکھ تقسیم ہوگا اگر تین بیوی ہو تو پھر تینوں میں چار تک نہ جاؤں کہیں آپ لڑی نہ مڑھیں تو ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو ہر صورت میں ایک بٹا آٹھ ہی ان سب کے اندر کیا ہوگا تقسیم ہوگا اگر عورت فوت ہو جاتی ہے تو پھر خامد کے ساتھ بھی یہی دو صورتیں اگر اولاد اس کی نہیں ہے تو پھر خامد کو ملے گا ایک بٹا دو بیوی کے مال میں سے مرہوم بیوی کے مال میں سے ایک بٹا دو یعنی آدھا اگر اولاد ہے تو پھر اس صورت میں اس کا حصہ کم ہو جائے گا یعنی ایک بٹا آٹھ ایک بٹا چار مجھ سے ضرورتی ہو تو آپ نے بتا دینے اولاد نہیں ہے تو اس کو حصہ زیادہ ملے گا ایک بٹا دو اگر اولاد ہے تو پھر اس صورت میں ایک بٹا چار ملے گا بعض سب ایسا ہوتے کہ ایک شخص فوت ہوا نہ اس کے اوپر کوئی رشتہ دار ہے یعنی نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ ماں ہے نہ نانی ہے اسے طرح سے نیچے بھی اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے نہ بیٹا پوتا بیٹی پوتی نیچے والے بھی رشتہ دار نہیں ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالا کلالا یہ قرآن مجید کی اسطلح ہے جس کے نہ اوپر رشتہ دار ہے نہ نیچے رشتہ دار ہے تو اس صورت میں ہم نے دیکھنا اس کے بہن بھائی کوئی ہیں کے نہیں ہے اس کے بہن بھائی ہیں کے نہیں ہے اگر ایک بھائی ہو اس کا بس صرف ایک بھائی ہے تو اس صورت میں ساری وراثتی اس ایک بھائی کو دے دیں لیکن اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس صورت میں بہن کو آدھا ملے گا اس کی توٹل وراثت کا باقی آدھا بیت المال میں دے دیا جائے گا یہ بھی اس صورت میں بیت المال میں جمع کیا جائے گا کہ بیت المال کے اندر ایماندار دیاندار مال کی حفاظت کرنے والے لوگ گیٹھے ہوں لیکن اگر ان پر اعتماد نہ ہو تو پھر خود ہی جو معاشرے کے اندر جو فقراء ہیں مساکین ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا میرے دوستو وراثت کا معاملہ انتہائی نازک ہے جب بھی کہیں بھی ضرورت پڑے ایسے معاملے کی تو فوری طور پر جو قریبی جو بھی مفتیان حضرات ہیں یا قریبی دار الافتا ہے فوری طور پر وہاں پہ استفتا کریں ترخواست لکھ کے جمع کروائیں اور مال کی پراپر تقسیم کریں خدا رہا یہ بڑا نازک معاملہ ہے بڑے بڑے لوگ صاحب جمعہ و دستار حاجی نمازی سلانہ عمرے کرنے والے بڑی بڑی محافل پہنے اعقاد کرنے والے لاکھوں کروڑوں دفعہ دروشی پڑھنے والے بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہمیں فون آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں وراثت کے معاولے میں انتہائی سستی کا شکار ہے بہنوں کا بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہو خدا رہا حالو اللہ سے درنے کی ضرورت ہے اس سے باز آجائے اس سے باز آجائے کسی بچی بہن بیٹی کسی کا حق ہرگز نہ دبائیں کسی یتیم بچے یا بچی کا کسی کا حق ہرگز نہ دبائیں اس سے باز آجائے شریعت کا معاملہ تو اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی فریج میں پڑا ہوا سالن وہ بھی وراست بن جاتا ہے اب وہ بھی آپ کسی کو ہمسائے کو تخصیل نہیں کر سکتے کسی کو دے لی سکتے وراست کے حکم میں چلی جاتی ہے اس پر لوگوں کا حق متوجہ ہو جاتا ہے جن کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خود جو ہے وہ جنبی سے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور کچھ کو محروم کر دیا جنبی مندی پینا نو دے کے وانڈ لے ویرہ مال برابر وہ چکر نہیں وہ نہیں کرنا ہرگز نہیں کرنا جو شریعت کے احکام ہیں ان کو نافذ ہو کے رہنے یتیموں کا مال کھا کے کوئی بھی شخص پھل پھول نہیں سکتا اللہ کہہ رہے ظلمن اِنَّا الَّذِينَ يَأْقُلُونَ اَمْوَالِ الْيُقَامًا ظلمن اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُورِ النَّارَ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے جہنم کی آگ بھر رہے باقی جتنے اعمال اعمالیں سالحہ کریں گے ان سب کا عجر ان سب کا ریوارڈ وہ روکہ رہے گا جب تک حقوق و لعباد آپ کے ذیب میں ان سب کا ریوارڈ جتنے مرضی عمرے کر لیں حج کر لیں لیکن یتیم کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے تو سارا کچھ کیا ہے زیرو ہے تو اسے حج بھی کیتی جاندے ہو تو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دادے پیج مسیتی جاندے ہو نفس سے چھوڑی پھیر دے نہیں تو دنبے کیتی جاندے پھٹ دناندے سندھے نہیں تو توپیا سیتی جاندے ہو فرض بناہی جاندے ہو نفل میتی جاندے ہو دوستہ تو صحیح حضرت بھی حقیقی کیتی جاندے تو لوگوں کا جو حق آپ کے ذمہ فرض ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کریں جس کا حق فرض ہے بعض سفہ اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میرا یہ حق آپ وہ دیکھیں کہ یہ مال اس کے اوپر میری ملکیت ہے کے نہیں میری ذمہ داری میں یہ مال آتا ہے کے نہیں آتا نہیں آتا ہرگز اس کو مچ ہوئے اگرچہ آپ کو اس کا مالے کا پتہ نہ ہو کسی کا بھی مال ہوگا اگر آپ کے طرف چلا گیا تو حقوق العباد کی جو پلنٹیا وہ آپ کو پڑھ کے رہے گی وہ آپ کے ذمہ رہ جائے کیوں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اتنی زیادہ کہ لوگوں جو یتین ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے دھرو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتین کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو اگلیاں ہیں یتین کی کفالت کرنے والے کا اتنا زیادہ ثواب ہے بیوہ کے لئے دور دھوک کرنے والا جو شخص اس کی ضروریات پوری کرے اس طرح سے جو یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھے حضی سے بات کرنے رہا ہے کہ جو شخص کسی یتین کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتین کے سر کے بال آتے ہیں اور بلیسط اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں کچھ چھوٹا معاملہ نہیں اس کا سواب بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے یتین کے معاملے میں ہرگز غافل نہیں ہونا بڑا سخت معاملے میں درخواست کروں گا آج کی اس مجمع میں بیٹھیں ہر ایک دوست خود پڑھیں سورة النساء پرہ نمبر چار کے آخر سے شروع ہوتی سورة النساء کے کم از کم پہلے دو رکو پڑھ پہلے دو رکو سورة النساء کے کوئی بھی ترجمہ لے لیں تفسیر لے لیں اردو انگریزی سارے بلیبل ہیں کی اہمیت اللہ کی ہاں کتنی ہے سمجھ لگ جاتی حملت اتنا نازک معاملہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس فرنڈز ہوتے ہیں میٹس ہوتے ہیں ہم ان کی مال کی کوئی پروائی نہیں کرتے خام خاص کسی کو پلنٹی ڈال لیں کسی سے دعوتیں کھانے شروع کر دیں لا يحلو فرمایا کہ کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں ہے لا يحلو کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال اس کی تیب نفس کے بغیر لیں تیب نفس کہتے ہیں فلی رضا مندی کے ساتھ وہ خود آپ کو کھلانا چاہے خود آپ پر خرچ کرنا چاہے بعض دفعہ لوگ اسرار کر کے کسی سے کچھ پارٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تیب نفس والا جو پہلو ہے وہ کئی پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لئے مال کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت اللہ بلزہ سمی نصیب فرمائیں ہماری